مجھے بھی ملکم ڈو جی آیل ٹ اکیڈیمی میرا نام اچھ اے رشید ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دیکسٹوپ کمپیوٹر یعنی کہ پرسنل کمپیوٹر کئیسے اسیمبل کرتے ہیں دیکسٹوپ کمپیوٹر اسیمبل کرنے کے لیے ہمیں ایک مدر بورٹ چاہیے یہ ہے ہمارے پاس ایک مدر بورٹ اور اس کے اوپر ہمیں لگانے کے لئے ایک پروسسر چاہیے اور یہ رہا اپنے پاس ایک پروسسر اور یہ رہا ہمارے پاس ایک سم پی ایس اور یہ رہی ہے اپنے پاس ایک ہارڈ ڈرائیب جو ڈیٹا سٹوریج کے لئے آتی ہے اور یہ رہا اپنے پروسسر کے اوپر کا کولنگ فین اور یہ رہا اپنے پاس ڈیڈی آر ٹو 2 جی بی ریم اور یہ رہا کیابینٹ پہ جو آٹائچ ہوتا ہے مدربورٹ کا پیک پینل چلئے اب ہم اس کو اسیمبل کرتے ہیں یہ رہا اپنے مدربورٹ اور یہ پروسسر ساکیٹ ہے اس میں ہم پروسسر بیٹھائیں گے یہاں پہ بہت گیرفل ہی بیٹھانا ہوتا ہے اور آپ اس پہ یہ جو نوچ زی 순et دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہ نوچز کو میچ کرتے ہیں پروسیسر کو بٹھانا ہوتا ہے اس طریقے سے اپنے پروسیسر کو پروپرلی ساکٹ میں بٹھانے کے بعد اس کو اس طریقے سے لاک کرنا ہوتا ہے یہ اپنا پروسیسر پر اٹھ گیا اس کے اوپر آپ کو ایک دھرمل پیسٹ آتی ہے وہ پیسٹ آپ کو اس طریقے کی پیسٹ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں اس کے بعد یہ پروسیسر فین کو اس کے اوپر فکس کرنا ہوتا ہے یہ کلپ موڈل میں بھی آتے ہیں اور اس پروس موڈل میں بھی آتے ہیں اس کے بعد اس کو راؤنڈ اس طریقے سے بھما کر اس طریقے سے پریس کر دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں اپنا پروسیسر پین فکس ہو چکا ہے اور اس کو پاور دینے کے لیے اپنے مدربورٹ پہ یہاں پر ساکٹ ہے تو ہم اس کو یہاں سے پاور دینے کے لیے یہ اپنا پروسیسر پین فکس ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں اس پر رائم بٹھانا ہوتا ہے یہ اپنے پاس DDR2 2GB رائم ہے اس کو ہم مدربورٹ پہ بٹھائیں گے اس پر بھی اپنے پر ایک نوج آتی ہے یہ نوج میچ کرتے ہوئے اپنے پر رائم ساکٹ پر رائم بٹھانا ہوتا ہے اس کو رکھیں اس طرح فریس کرنے کے لیے رائم فکس ہو جائے گا ہم نے مدربورٹ پہ پروسیسر بٹھا دیا ہے ایٹسنگ پروسیسر پین بٹھا دیا ہے اور رائم بٹھا دیا ہے اس کے بعد ہمیں ایک خالی کیبینٹ لے لیں گے اس کو سائٹ کر دیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ایک خالی کیبینٹ یہ اپنے کچھ فرنٹ پینل کے کیبولز ہیں اس کو سائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے پاس جو مدربورٹ کا بیک پینل ہے اس کو ہم کیبینٹ میں فکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے یہ کیبینٹ میں فکس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم مدربورٹ لیتے ہیں مدربورٹ لینے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پر کچھ اپنے کو کلپس ہے جو پاور کے لیے اور آپ کو ری سٹارٹ بٹن کے لیے اور ہیجڈی ڈی 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 کے لیے یہ اپنے کو مدربورٹ پر فکس کرنا ہوتا ہے یہ اگر آپ مدربورٹ باکس میں دیکھیں گے تو اس کے مینوال پر آپ کو اس کے مینوال میں آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے گا کہ کون سی کلپ کہاں پر فکس ہوتی ہے یہ میرے کو یہاں پی یہ ہم نے فرنٹ پینل کے پاور ری سٹارٹ اور ہیجڈی ڈی وؐ ڈی لگا دیا ہے اور یہاں پر آپ بھی اس پر دیکھ رہے ہوں گے یو ایس بی لکھاوا آئے یہ فرنٹ پینل کے اپنے یو ایس بی پورٹس ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ایلو کلر کے ہے یہ اپنے فرنٹ پینل کے یو ایس بی پورٹس ہیں اس پہ میں یہ کلپ پٹائج کر دیتا ہوں اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈیو لکھا ہوا ہے یہ اپنے فرنٹ پینل کے آئی ڈیو میں کام میں آتا ہے میں اس کو یہاں پر یہ ساکٹ پر فکس کر دیتا ہوں یہ دیکھئے ہم نے فرنٹ پینل کے کنیکشنز کمپلیٹلی فکس کر دیا ہیں اس کے بعد ہم مدربورٹ کو اپنے کیبنیٹ میں اتاریں گے اور اپنے جو بیک پینل جو پھٹی تھی اس میں بڑا پروپرلی اس کو فکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس ام پی ایس لیں گے سوچ موڈ پاور سپلائی جو اپنے مدربورٹ کو پاور سپلائی دے گا اس کو بھی ہم کیبنیٹ میں فکس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ ہی سکروز ہے جو مدربورٹ اور ایس ام پی ایس کو فکس کرنے میں کام میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاور سپلائی کے اس پروپس کائٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا ایٹی ایکس پاور کنیکٹر ہے جو مدربورٹ کو پاور سپلائی دے گا اس کو میں یہاں پر فکس کروں گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایٹی ایکس پاور کنیکٹر ہے اپنے پاس یہ ہمارے مدربورٹ پر فکس کروں گا اس دے سے اس کو پریس کر دینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پاور سپلائی ہے لیکن یہ پروسسر کو سپریٹلی پاور سپلائی دیتا ہے یہ بھی یہاں پر اس کی بھی سائٹ پہ ہی ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں یہ فورپن کا آپ چاہے تو ان وائراؤں کو کسی بھی ٹائی بینڈ سے اس کو ٹائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ میری ہار ٹرائی بھائی ہے اس کو میں کیبینیٹ میں سے بھی کسی اس کے بعد یہاں اوپر سے اس کو اسکروز ٹائٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ اپنے پاس ایک سارٹا کیبول ہے جو اپنے ہارڈ ڈرائی بھائی کو ڈیٹا سپلائی کے لیے کام میں آتا ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے چار سارٹا پورٹ سارٹ نمبر آپ کسی میں بھی لگا کر اس طریقے سے اور یہ اس کا دوسرا پانک اپنے ہارڈ ڈسک پہ لگے گا اور یہ اپنے پاور سپلائی سارٹا پاور سپلائی یہ بھی اپنے ہارڈ ڈسک پہ لگے گی جو کہ اپنے ہارڈ ڈسک کو پاور سپلائی دے گی اور یہ اپنے ڈی ویڈی ریٹر کے لیے ہے تو میں اس میں ابھی ڈی ویڈی ریٹر یوز نہیں کر رہا ہوں تو میں اس کو ایسے ہی کھالی یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اس کو کسی بھی ٹائپ اینڈ سے ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے کیبینیٹ کا ڈور ہے اس کو میں اس طریقے سے رکھ کر پکس کر دوں گا اور اس کے بیک سائٹ پہ مائن ایک سکرو ٹائٹ کر دوں گا یہ دیکھئے اس طریقے سے اپنا سی پی او پڑی ہو چکا ہے اس میں اب آپ آپ اپریٹنگ سسٹم ڈال کر یوز کر سکتے ہیں اگر اسی طرح آپ میرے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی